السلام علیکم ویورز میں ہوں محمد ممریز اور آپ دیکھ رہے ہیں ممریز الیکٹرک یوٹیوب چینل فرنٹز آج کی ویڈیو میں ہم ڈرائر مشین کے چھوٹے سٹیٹر کے وائنڈنگ ڈیٹر کے بارے میں بات چیت کریں گے لیکن ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بنے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی انڈرسٹنگ ویڈیو کی طرف تو فرنٹز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرے سامنے ایک ڈرائر مشین کا سٹیٹر ہے ڈرائر مشین یعنی کپڑے خوشک کرنے والی مشین اس کو سپننگ مشین بھی کہا جاتا ہے سپننر مشین بھی کہا جاتا ہے ڈرائر مشین بھی کہا جاتا ہے اور کپڑے خوشک کرنے والی مشین بھی کہا جاتا ہے تو اس کے اندر مختلف قسم کی موٹر استعمال ہوتی ہیں تو یہ جو موٹر آپ کے سامنے ہے یہ ایک چھوٹے سائز کی موٹر ہے اگر اس کی موٹائی کی بات کریں تو اس سٹیٹر کی ٹوٹل موٹائی ڈیڑھ انچ ہے اور اگر سینٹی میٹر کی بات کی جائے تو 3.8 سینٹی میٹر اس کی موٹائی اور سٹیک آئٹ ہے اگر میلی میٹر میں دیکھا جائے تو 38 میلی میٹر یعنی 38 میلی میٹر اس کی موٹائی اور سٹیک آئٹ ہے تو ایک طرف اس کی موٹائی اور سٹیک آئٹ اتنی زیادہ نہیں ہے یعنی ڈیڑھ انچ ہے اور اگر انر ڈائر بھی اس کا آپ دیکھیں تو انر ڈائر اس کا 6 سینٹی میٹر ہے جو کہ عام نارمل 24 سلاٹ کی موٹرز کا ہوتا ہے تو اس میں انر ڈائر بھی اتنا زیادہ نہیں ہے اور سٹیک آئٹ بھی اس کی نسبتاں کم ہے اور اسی طریقے سے اس کے جو سلاٹ ہیں وہ بھی عام موٹر کی بنسبت چھوٹے ہیں چوبی سلاٹ کی جو موٹرز ہوتی ہیں اس میں عام طور پر جو سلاٹ کا سائز ہوتا ہے وہ 3.3 سینٹی میٹر ہوتا ہے جبکہ اس سٹیٹر کے جو سلاٹ ہیں ان کا سائز صرف 3 سینٹی میٹر ہے تو ان کے سلاٹ کا سائز بھی کم ہے اور اس کی سٹیک ہائیڈ بھی کم ہے اگر وائنڈنگ ڈیٹر کی بات کی جائے تو دوستو اس کے اندر 27 نمبر آپ استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ کے ہاں وولٹیج پورے ہیں اگر آپ کے ہاں وولٹیج جو ڈراب کا ایشو ہے یعنی وولٹیج کم ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کے اندر 27 نمبر استعمال کر سکتے ہیں ادر وائز آپ 27 نمبر کاپر وائر اس کے اندر استعمال کریں گے تو یہ موٹر آپ کی اوور ہیٹ ہوگی تو اس لیے ہم نے اس کے اندر 28 نمبر کاپر وائر کا استعمال کیا ہے اگر سلور سے آپ اس کو وائنڈ کریں گے تو پھر آپ اس میں 27 نمبر استعمال کر سکتے ہیں تو ہم نے اس کو کاپر کی وائر سے وائنڈ کیا ہے تو کاپر ہم نے اس کے اندر اٹھائیس نمبر استعمال کیا ہے دو دو کوئلوں کے چار سٹ ہم نے اس کے نیچے ڈالے ہیں یعنی رننگ کے لیے ڈالے ہیں اور دو دو کوئلوں کے چار سٹ ہم نے اس کے اوپر ڈالے ہیں یعنی سٹارٹنگ کے لیے ڈالے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر ٹرم کی بات کی جائے تو اس کے اندر ایک چھوٹی کوئل ہم نے ڈالی ہے ایک سے چار والی پیچ والی اور ایک بڑی کوئل ڈالی ہے ایک سے چھے والی پیچ کے اندر ڈالنے والی تو چھوٹی کوئل کے اندر ہم نے ایک سو بیس ٹرن دیئے ہیں جبکہ بڑی کوئل کے اندر ہم نے دو سو چالیس ٹرن دیئے ہیں یعنی چھوٹی کوئل جو اس کے ایک سے چار والی پیچ کے اندر ڈالتی ہے اس میں اٹھائیس نمبر کاپر وائر سے ہم نے ایک سو بیس ٹرن دیئے ہیں ون ٹونٹی ٹرن اور بڑی کوئل جو کہ ایک سے چھے والی پیچ میں ڈلتی ہے اس میں ہم نے اٹھائیس نمبر کاپر وائر سے ٹو فورٹی ٹرن دیئے ہیں یعنی دو سو چالیس ٹرن دیئے ہیں اس کی رننگ کا ڈیٹا بھی یہی ہے اور سٹارٹنگ کا ڈیٹا بھی یہی ہے آپ چاہیں تو اس کی سٹارٹنگ میں انتیس نمبر کاپر وائر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کی رننگ اور سٹارٹنگ دونوں کے اندر ایک ہی نمبر استعمال کیا اٹھائیس نمبر استعمال کیا ہے اور اسی طریقے سے ٹرن بھی اس کے ہم نے سیم رکھے ہیں رننگ کے اندر بھی دو دو کوئلوں کے چار سیٹ ہیں جبکہ سٹارٹنگ کے اندر بھی دو دو کوئلوں کے چار سیٹ ہی ہم نے ڈالے ہیں رننگ کے اندر بھی ہم نے چھوٹی کوئل میں ایک سو بیس بڑی کوئل میں دو سو چالیس ٹرن رکھے ہیں اور سٹارٹنگ کے اندر بھی ہم نے چھوٹی کوئل کے اندر 120 جبکہ بڑی کوئل کے اندر ہم نے 240 ٹن رکھے ہیں اگر کنیکشن کی بات کی جائے تو عام موٹرز کی طرح اس کے کنیکشن ایک سے تین والے ہیں یعنی ہم نے ایک سیٹ کے انڈ کو دوسرے سیٹ کے انڈ سے ملایا ہے پھر دوسرے سیٹ کے سٹارٹ کو ہم نے تیسے سیٹ کے سٹارٹ سے ملایا ہے پھر تیسے سیٹ کے انڈ کو ہم نے چوتھے سیٹ کے انڈ کے ساتھ ملایا ہے تو نتیجہ دن ہمارے پاس پہلے اور چوتھے سیٹ کے سٹارٹنگ پوائنٹ بچے ہیں یعنی چھوٹی کوئل سے نکلنے والی وائرز بچ گئی ہیں تو رننگ کے اندر بھی ہم نے ایسے ہی کنیکشن کیا ہے اور سٹارٹنگ کے اندر بھی ہم نے ایسے ہی کنیکشن کیا ہے آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بڑی کوئل کو بڑی کوئل کے ساتھ پھر چھوٹی کوئل کو چھوٹی کوئل کے ساتھ اور پھر بڑی کول کو بڑی کول کے ساتھ ملایا ہے تو لاسٹ میں آپ کے پاس چھوٹی کول سے نکلنے والی دو وائرز بجت نہیں ہے رننگ کے اندر بھی اور سٹارٹنگ کے اندر بھی تو کامن بنانے کے لیے دیکھیں ہم نے ایک طرف سے اس کا کامن بنا دیا ہے چونکہ اس کی رننگ اور سٹارٹنگ کی وینڈنگ بلکل ایک ہی جیسی ہے تو چاہے آپ اس کو نیچے والی وینڈنگ کے اوپر اس کی ڈریکشن سیدھی کریں یا اوپر والی وینڈنگ کے اوپر اس کی ڈریکشن سیدھی کریں اس سے کوئی بھی فالٹ آنے والا نہیں ہے تو آپ کہیں سے بھی اس کا کامن بنا سکتے ہیں بائی دو اگر آپ رننگ اور سٹارٹنگ کے کنیکشن اسی طریقے سے کرتے ہیں جیسے ہم نے کیے ہوئے ہیں کہ سٹارٹنگ کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنیکشن والی کوئل آگے ہے اور رننگ کی پیچھے ہے اور اس کے ایک سائٹ سے اگر ہم کامن بناتے ہیں تو اب آٹومیٹیکلی یہ نیچے والی وینڈنگ کے اوپر اس کی ڈریکشن سیدھی ہو جائے گی اور یہ پہلے بہت ساری ویڈیوز کے اندر میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے ہم کسی بھی موٹر کی کسی ایک وینڈنگ پر اپنی سپیسیفک ڈریکشن سیٹک کر سکتے ہیں تو اگر آپ دوستوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو ان کو لازمی دیکھیں بہت کام کی باتیں ان کے اندر بتائی گئی ہیں تو انشاءاللہ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا تو آئی ہوپ آئی کی ویڈیو آپ دوستوں کے لئے مفید ہوگی اور آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں گے تو اگر اس قسم کا سٹیٹر آپ کے پاس آتا ہے جس کی موٹائی ڈرڈ انچو اور جس کا انرڈ ڈایا چھ سنٹی میٹر کا ہو تو آپ آنکھیں بند کر کے یہ فارمولا اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کاپر سے اس کو وینڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ اٹھائیس نمبر کاپر وائر کا استعمال کریں گے اور اگر سلور وائر استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ نے ستائیس نمبر استعمال کرنا ہے البتہ ٹرن کے اندر تھوڑا سا فرق آئے گا کہ اگر آپ سلور کی وائر سے اس کو وینڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے چھوٹی کوئل کے اندر ایک سو دس اور بڑی کوئل کے اندر آپ نے ایک سو بیس ٹرن دینے ہیں ستائیس نمبر کاپر وائر سے ہم نے ایک سو بیس دو سو چالیس ٹرن دیئے ہیں جبکہ سلور کی ستائیس نمبر وائر سے آپ نے ایک سو دس دو سو بیس ٹرن دینے ہیں یعنی چھوٹی کوئل کے اندر ایک سو دس اور بڑی کوئل کے اندر دو سو بیس ٹرن ہوں گے اس طریقے سے آپ اس سٹیٹر کو کاپر سے بھی وائن کر سکتے ہیں سلور سے بھی وائن کر سکتے ہیں دونوں ہی فارمولوں سے انشاءاللہ آپ کو اچھا نتیجہ دیکھنے کو ملا ہوگا تو آئی ہوپ آئی کی ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کا ایک آن کو پرس کر دیں تاکہ ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھی گا مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ